جی اسلام علیکم دوستو تو امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے تو حاضر ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم ڈسکس کریں گے سیاہ سارس یعنی کالے بنگلے کے بارے میں یہ کس ملک کا پرندہ ہے اس کی ہراغ کیسے کی ہے اس کا رہن سہن کیسے ہے تو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دھبا دے تاکہ اس طرح کی امیزنگ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے تو بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو بات کرتے ہیں سیاہ سارس یعنی کالا بنگلہ ایک سینٹی سینٹی میٹر لمبا پانی پر چلنے والا پرندہ ہے جس کا تلق بنگلوں کے ہاندان سے ہے جی تو بات کرتے ہیں یہ کن ممالک سے تلق رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ کسیر تداز میں پائے جانے والا پرندہ ہے تاہم دگر پرندوں کی طرح ان کی افضائش کے مقامات گرم یورپی ممالک متعدل ایشیا اور شمالی افریقہ ہے اس پرندے کی فطرتی طور پر بات کریں تو یہ نہایت شرمیلہ اور نہایت خشیار رہنے والا اور مہتات رہنے والا پرندہ ہے جبکہ اس کے ہاندان سے تلق رکھنے والا سپید ساز یعنی سپید بنگلہ اس کی نسبت مختلف فطرت کا حامل ہے یہ پرندہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں دلدری اور دریائی جزیروں میں پایا جاتا ہے ان پرندوں کی حرات میں حشرات اور چھوٹی مچھلیں شامل ہیں تو بیس یہ میں نے آپ کے ساتھ سیاہ ساز کے بارے میں ڈسکس کی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ہی امیزنگ ویڈیو کے لئے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ